موسیقی 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 مزہ اس ملاب میں ہے جو سر ہو جائے جنگ ہو کر میرے جسم پر دانے ہیں ایک مزار کی زیارت کے لیے جب میں جاتا ہوں تو وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں تو آپ وہیں دیرہ لگا لیں رہیں بھی وہیں گارہ آگے پھر دانے نکل آئیں گے نا اللہ کے بندے بیباریاں ہوتی ہیں اس علاقے میں کچھ ہوا اچھی ہوگی اس سے دانے ختم ہو جاتے ہیں آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے محول میں وہ ہوا آلودہ ہے اس لیے دانے ہو جاتے ہیں ایک کوئی نہ پیر صاحب کی برکت ہے نہ آپ کی حرکت ہے میرا چھوٹا بھائی ایک سار سپلائی کیا ہے اس کو کہو کہ دو رکعہ سرات الرحاجہ پڑھ کے حسبن اللہ و نعم الوکیر کی پانچ جس بھی آپ پڑھ کے دعا مانگا کریں آپ کو کمپنی نے فارغ کر دیا آپ بھی یہی عمل کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں میری امی اور میری بیوی کو کالا ہی ارکان ہے تو ان کو قرآن پاک کی جو آیت ہے سورت والنجب کی آخری آیت ہے ایک ہزار ایک دفعہ پانی میں دم کر کے وہی پانی پلاتے رہیں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب میں رات کو سو جاتا ہوں تو نیند میں باتیں کرتا ہوں تو اب اس کا کیا علاج ہے میں وہاں آ کر آپ کو اٹھایا کروں اس کا کیا علاج ہے؟ دعا کرو فاتحہ پڑھو آیت القرصی پڑھ کے دم کیا کرو یا بیوی سمجھدار ہے تو اس کو سمجھاد ہوگی جب تم باتیں شروع کرنا تمہارا ناک پکڑ رہے ہیں نہیں یہ ہلاج ہے میں مزاک نہیں کر رہا ہے جس کو ہچکیاں آتی ہوں یا رات کو باتیں کرنا اسے ناک بگاڑ رہنا جب مجبور ہوگی سوائے پھر باتیں چھوڑ گی مجاہ لے کے پھر باتیں کریں میں دادے کو عمر کے لیے لے کے آیا عمرہ بھی کرا لی یا تواف کرا ہے لیکن مجھ سے راضی نہیں ہوتے کوئی بات نہیں مجھدار کو بڑے جی ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہی رہتے ہیں ان کی غصہ کرنے کی عادت ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غصہ بھی اولاد کیلئے دعا ہوتی ہے بلکل نہ گھبرہ ہے جتنا وہ گالیاں دے نا کہو اور دو بابا اور گالیاں دو وہ پھر خود شرمندہ ہوگے انشاءاللہ چپ کر جائیں گے رمضان میں روزے کے ساتھ مسواق کر سکتے ہیں وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اثر کے بعد نہ کرے تاکہ اس کی جو اندر کی ہوا ہے وہ باقی رہے دو سال پہلے میرے دل کا اپریشن ہوا تھا اب کوئی ٹنشن ہو تو دل گھبرا جاتا ہے تو اللہ کے نام ہے یا قویو القادر والمکتدر قویو قلی ہر نواز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دم کر کے دل کے مقام پر پھیر دیا کریں گھر میں جگڑے رہتے ہیں اللہ پاک سے مدد مانگا کرو اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھا کرو میں شریع پردہ کرتی ہوں سب لوگ مجھ پر تنفر کرتے ہیں بارال آپ اچھا کرتی ہیں اور یہی تو ہے کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ میری سنت میں عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ کرنا چونکہ تم شریعت پر چلتی ہو تو لوگ تو اعتراض کریں آج عورت ننگی پھرتی ہو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا پردہ کرتے اعتراض موسیقی 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 موسیقی